ٹیم انڈیا نے نیوزلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز گما دی اور اب تیسرے میچ کے لیے اس نے ٹیم میں بڑا بدلاف کیا تیز گنباز ہرشترانہ کو بھارتی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے مومبئی ٹیسٹ ایک نومبر سے کھیلا جائے گا مومبئی میں بھارت اور نیوزلینڈ کی بیچ تیسرے ٹیسٹ میچ ایک نومبر سے شروع ہوگا اس مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا میں ایک بڑا بدلاف ہوا ٹیم انڈیا نے تیز گنباز ہرشترانہ کو سکوارڈ میں شامل کیا مانا جا رہا ہے کہ ہرشترانہ کو مومبئی ٹیسٹ میں ڈیبیو کرائے جا سکتا ہے کیونکہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں جسپید بھمرا کو آرام دینے کی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے ہرشترانہ دلی کے تیز گنباز ہیں جو کی بہترین فارم میں چل رہے ہیں اس کھلاڑی کو بارڈگ آوز کے ٹوفی کے لیے بھی ٹیم میں جگہ ملی ہے ہرشترانہ محض بائیس سال کے ہیں اور وہ اتنی کم عمر میں ٹیم انڈیا میں شامل ہو گئے ہرشترانہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تیز گنبازی کے ساتھ ساتھ اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں ہرشترانہ نے حال ہی میں آسم کے خلاف پاری میں پانچ وکڑ لینے کے علاوہ شاندار اردشترک بھی لگایا تھا اس خاصیت کی وجہ سے ہی انہیں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں موقع ملا اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹیم انڈیا مومبے ٹیسٹ میں ہرشترانہ کو موقع دے گی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ مومبے ٹیسٹ میں جسپرید دمرا کو آرام دیا جا سکتا ہے اور اگر وہ نہیں کھیلے تو ہرشترانہ ایک وکلپ ہو سکتے ہیں حالانکہ محمد سراج بھی وہ مقابلہ کھیل سکتے ہیں جنہیں پڑھے ٹیسٹ میں آرام دیا گیا تھا ویسے اگر آسٹریلیا جانے سے پہلے ہرشترانہ کو موقع دیا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک اچھا انبھو ہوگا ہرشترانہ کے گھریلو کریئر کی بات کرے تو اس کھلاری نے نو فرسٹ کلاس میچوں میں چھتیس وکٹ حاصل کیے وہ ایک بار پاری میں پانچ وکٹ لینے کا کارنامہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ میچ میں دس وکٹ بھی جھٹک چکے ہیں یہی نہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں ہرشت نے اکتالیس کی اوسط سے چار سو دس رن بھی بنائے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر جسپید بومرہ کو ٹیم انڈیا ریسٹ دیتی ہے تو کیا تیسا ٹیسٹ میچ بھارت بینہ بومرہ کی جیت پائے گا حالانکہ جو اب تک ریکارڈز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جب 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 جسپید بومرہ نیوزرینڈ کے سامنے ہو تب تک بھارتی ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ میں جیت نہیں ملی شاید ایسے پانچ مقابلے ہوئے ہیں جہاں پر جسپید بومرہ انڈیا کی ٹیم کا حصہ رہے اور نیوزرینڈ سے وہ پانچوں میچ ٹیم انڈیا ہار گئے تو کیا جسپید بومرہ نیوزرینڈ والے میچ کے لیے ہمیشہ اللکی دہتے ہیں ایسا بھی مان سکتے ہیں بٹ جو بھی ہو ورکلوڈ منیجمنٹ کے تحت شاید بومرہ کو ریسٹ دی جانے کی بات کی جاری ہے اور بات صحیح بھی ہے کیونکہ آسٹریلیا میں شاید ان کو پانچوں ٹیسٹ میچ کھیلنے پڑیں گے کیونکہ وہاں پر محمد شمی نہیں ہے اور سارا جو بھار ہے فاس بولنگ کا وہ بومرہ کے گندوں پر ہے تو ٹیم انڈیا نہیں چاہے گی کہ کچھ بھی خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی انجری ہو یا کچھ بھی ایسا کچھ ہو جس کے چلتے بومرہ کو وہاں پر بہار بیٹنا پڑے اور شاید اسی لیے ٹیم انڈیا نے ہرشترانہ کو ترنت تیسے ٹیسٹ میچ کے لیے ڈیبیو کروا رہی ہے تاکہ بومرہ کو آراب مل جائے گا ہرشترانہ کا جو ایک میچ پریکٹس ہے وہ ہو جائے گی پلس یہ پتہ چل جائے گا کہ ہرشترانہ ٹیم کو کیا کانٹریبیوشن دے سکتے ہیں اگر انہیں کھلایا جائے تو پر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ٹیسٹ میچ کو بھارت کو کسی بھی حال میں جیتنا ہے گھر ہو یا مھر ہو والا میچ ہی ہے کیونکہ اگر بھارت یہاں سے ہار گیا تو آپ کو آسٹریلیا میں لگ بھگ چار یا پانچ زیرو سے بارڈ اگاوز کے توفی جیتنی پڑے گی تب جا کر آپ ڈبلو ٹی سی فائنل میں پہنچ پاؤگے ادروائز پھر آپ کو دوسری ٹیموں پر ڈیپینڈ رہنا پڑے گا